موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والآقبت للبتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا یعاری سوآتكم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آئشة رضی اللہ تعالی عنها قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا مُتَسَطِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ سُورَةٌ فَتَلَوَّنَا وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَا وَلَسْسِطُرَةٌ فَحَتَكَهُ ثُمَّ قَالْ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةَ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ رواہ مسلم محترم ناظرین پچھلی نششت میں ہماری بات یہ چل نہیں تھی کہ اگر ہم نقش و نگار والے کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں یقیناً ہمارے نماز میں کمی آئے گی یقیناً یہ چیز ہمیں نماز سے غافل اور سست کر دے گی جیسا خود جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا آپ نے نقش و نگار والا کپڑا جب پہنا سلام فیرنے کے بعد فوراں کہا اس کپڑے نے مجھے نماز سے غافل کر دیا اس لیے اس کپڑے کو لے جاؤ اور سادہ اور سمپل کپڑا میرے پاس لے کے آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا حکم فرمایا ہے کہ اگر ہم ایسے کپڑے میں جس میں جانداروں کی تصویر ہے اس میں نماز ادا کریں تو کیا ایسی نماز درست ہوگی یا درست نہ ہوگی یا اس کا کیا حکم ہے آئیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات سے چند ارشادات سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے کپڑے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یقینا آج معاشرے میں ایک ماحول ایسا چل رہا ہے خصوصا ہمارے نوجوان ایسے کپڑے پہن رہے ہیں جن میں عجیب و غریب قسم کی تصویریں پائی جاتی ہیں عجیب و غریب قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے نوجوان ایسی حدیثوں پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے پر جس پر تصویر ہو اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا نسائی کے اندر ہے حرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی کھانے کی دعوت پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنستے ہیں تو جب ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک پردہ ہے اس پردے کے اندر تصویر بنا ہوا ہے پردے کے اندر تصویر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جاتے ہیں اور لوٹ کر کے آپ یہ میسج اور پیغام دیتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر کے اندر تصویر ہو حدیث اس طرح انا علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سنا تو تعامن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء فدخلا فرآسطرا فیہ تصاویرا فخرجا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارطا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کھانا بنایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گھر کے دروازے پہ تصویروں کو دیکھ کر واپس پلٹ گئے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جا کے کہا کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوں رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے غور کریں اندازہ لگائیں اس حدیث سے پتا چلا کہ ہمارے گھروں میں اگر اس طرح کی تصویریں ہیں تو یقینا ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے ہیں آپ غور کریں اندازہ لگائیں ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری اگر دعوت کہیں سے آئی ہو ہم جائیں اور وہاں پر اگر کوئی غلط چیز ہو شریعت کے خلاف کوئی چیز ہو تو ہم اس کو بتا دیں سمجھا دیں یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے جیسا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ایک دوسری حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے جس حدیث کے راوی ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا نبی طلح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَدْخُلُ اللْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فیہی قلب ولا تصاویر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس گھر کے اندر جس گھر میں کتہ ہے یا تصویریں ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے غور کریں آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے جس میں تصویریں ہیں ہمارے گھروں میں پردے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اس سے منع کر دیا ہے ایسے کپڑوں کو پہن کر کے ہم نماز میں جائیں اللہ کی تقرب کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اس کو اپنانے کے لیے جا رہے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرح کا لباس پہن کر کے جائیں اندازہ لگائیں غور کریں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں رکھنے سے منع کر دیا پردے کے طور پر استعمال کرنے سے منع کر دیا تو ہم اس کو نماز کے لیے کیسے پہن سکتے ہیں یقیناً ہم اس کو نہیں پہن سکتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن اور سبب بھی بتا دیا کہ یہ رحمت کے فرشتے جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں گویا کہ اگر ہم اس طرح کے لباس پہن کر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں گویا کہ ہم رحمت کے فرشتوں کو باقاعدہ دور کر رہے ہیں رحمت کے فرشتے جو آپ کے آگے پیچھے رہتے ہیں اللہ کے گھروں میں رہتے ہیں مسجدوں میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اس موقع پر ہم اس طرح کا لباس پہن کر اتنی بڑی گستاقی اور خطا کر رہے ہیں مایاشا رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں دیکھئے ان کا کیا بیان ہے صحیح مسلم کے اندر ان کے تعلق سے صحیح مسلم کے اندر کیا بیان آیا ہے اللہ اکبر یہ روایت دیکھیں آپ اور اندازہ لگائیں یاد ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان کس طرح کی غلطی کر رہے ہیں کیا ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کی کس طرح مخالفت کر رہی ہیں اور کس طرح ہمارے معاشرے میں ان حدیثوں کی مخالفت ہو رہی ہے حدیث اس طرح انعائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ فَتَلَوَّنَا وَجْهُ سُمَّ تَنَا وَلَسْسِتْرَ فَحَتَكَهُ اللَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلَقِ اللَّهِ رَوَاحُ مُسْلِمُ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے میرے ہجرے میں میرے کمرے میں داخل ہوئے اور میں نے ایک پردہ لگا رکھا تھا جس کے اندر تصویریں تھی ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس کے اندر تصویریں تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھتے ہیں فَتَلَوْوَنَا وَجْهُهُ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا غصے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت ہونے لگی نبی کا چہرہ بدلنے لگا سُمَّ تَنَاوَلَ السِّطْرَا فَحَتَكَهُ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ لیا اور اسے فار دیا فارنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا انہ من اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یشبہون بخلق اللہ کہا تل قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ کے مخلوق کی شکلیں بناتے ہیں ایسے لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا غور کریں آپ اندازہ لگائیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر میں رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ ہم پردے کے طور پر ہم بستر کے طور پر یا اسی طریقے سے اپنے گھر کے دروازے پر ہم لٹکائیں ہم وہ کپڑے پہن کر کے اللہ کے گھر میں آئیں اللہ کی تقرب کے لیے آئیں تو ہم سے بڑا غستا کون ہوگا ہم سے بڑا خطاکار کون ہوگا ہماری نمازوں کی حالت کیا ہوگی اللہ رب العالمین ایسے نمازوں کو قبول فرمائے گا جس نماز کے دریئے سے ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کر رہیں یقینا کوئی بھی مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے جس کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے جو شریعت سے اور دین سے حقیقی طور سے محبت کرتا ہے ایسا مسلمان کبھی بھی ان چیزوں کی مخالفت نہیں کرے گا پتا چلا ان حدیثوں کی روشنی میں تین حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس حدیث سے اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے واپس ہو گئے اور کہا کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے دوسری حدیث جو صحیح بخاری کے حوالے سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے پیش کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بتائی یہی حکمت کہ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے تصویر ہونے پر اور تیسری حدیث جو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے صحیح مسلم کے حوالے سے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تصویریں بناتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو سخت عذاب دے گا غور کریں آپ شریعت نے کتنے صاف اور سیدھے انداز میں اس کا حکم بتا دیا ہے لیکن افسوس اس کے باوجود ہمارے نوزوان ان لباس کو پہنتے ہیں جن میں تصویریں ہوتی ہیں اور باقاعدہ اللہ کے گھروں میں پہن کر کے جاتے ہیں اللہ کے واسطے سوچیں سمجھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان تصویروں کے دریئے سے ہماری جو نبازے ہو رہی ہیں سب کے سب رائے گاں اور بیکار ہو رہی ہیں اللہ کے تقرب کے بجائے ہم بہت دور چلے جا رہے ہیں قلاصہ یہی نکلا کہ کسی بھی صورت میں یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ تصویر والے خصوصا جانداروں کی تصویر والے کپڑے میں ہم نماز عدا کریں آئیے ایک اور چیز ہم آپ کو بتاتے چلے محترم ناظرین ایک چیز اور ہمارے معاشرے میں مشابہت والے کپڑے پہنے جا رہے ہیں مرد عورت کے کپڑے ایک دوسرے کے جو مشابہ کپڑے ہیں مرد عورتوں کے مشابہ والے کپڑے پہن لیں اور عورتیں مردوں کے مشابہ والے کپڑے پہن رہی ہیں کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے کیا اس کو پہن کر کے نماز عدا کیا جا سکتا ہے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں جو لوگ مرد ہیں وہ عورتوں کے لباس پہنتے ہیں یا جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے لباس پہنتے ہیں اس طرح کی مشابہت کر رہے ہیں اور مشابہت چاہے وہ انسان کے بولچال میں ہو چاہے مشابہت اس کے جوتے اور چپل میں ہو چاہے مشابہت بالوں کے تراش اور خراش میں ہو چاہے حرکات و سکنات میں ہو یہ ساری مشابہت حدیث میں مراد ہے اس طرح کی مشابہت مردوں کو عورتوں کو آپس میں نہیں کرنا جو لوگ اس طرح کی مشابہت کرتے ہیں خصوصاً وہ لباس جو مردوں کے لیے ہے عورتیں پہن رہی ہیں یا عورتوں کی جو لباس ہے وہ مرد پہن رہے ہیں ایسے لوگوں کی تعلق سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے پہلا فرمان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے لعنت آئیے چند حدیثیں میں اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں ابو دعوت کی روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ علیہ وسلم الرجل یلبسو لبسط المرأ والمرأت تلبسو لبسط الرجل رواہ ابو دعوت وسحو الالبان رحمہ اللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ایسے مرد پر جو عورتوں کے مشابہ کپڑا پہنے اور اسی طریقے سے اس عورت پر بھی لعنت جو مردوں کے مشابہ والے کپڑے پہنے غور کریں آپ لعنت لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں اللہ اوٹ برڑ کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے مجھے اللہ کی رحمتوں کی ضرورت نہیں ہر مسلمان یہی کہے گا کہ نہیں ہر حال میں مجھے اللہ کی رحمت چاہیے اب آپ دیکھئے اگر مشابہ والے کپڑے پہن رہے ہیں گویا کہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں غور کریں اگر اس طرح کے کپڑوں میں ہم نماز عدا کریں گے تو ہماری نماز ہوگی جس کے پہننے پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو رہے ہیں ایسے کپڑوں میں نماز ہو تقرب الہی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہو جائے ناممکن سی بات ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے صحیح بخاری کے ایک روایت اور دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی لعنت بھیجا ہے حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے قال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اسی طریقے سے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں غور کریں کتنے صاف اور صدی انداز میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی دیئے ایک تیسری روایت اور صحیح بخاری کے حوالے سے ایسے لوگ جو زنانہ قسم کے ہیں مرد ہیں لیکن عورتوں کی مشابہت لے رہے ہیں یا عورتیں ہیں مردوں کی مشابہت لے رہی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ایک تیسری لعنت بھیجی ہے آپ غور کریں اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی جو ہجڑے قسم کے ہیں مرد ہیں ہجڑے ہیں لیکن وہ عورتوں کی شکل و شورت بنا رہے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی پھر ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں کہا ان پر بھی اللہ کی لعنت پھر ہجڑوں کی تعلق سے اللہ کی نبی نے کہا اکرجوہم من بیوتکم اپنے گھروں سے ان کو نکال دیا جائے غور کریں یہ تین حدیثیں ہیں جو ہمیں بتلا رہی ہیں کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کے مشابہت والے لباس وہ زنانہ ساخت والا لباس مردانہ ساخت اس کو استعمال کرے یا مردانہ ساخت کا لباس ہے زنانہ ساخت اس کو استعمال کرے شریعت نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی یہ پہلی سزا ہے دوسری سزا کیا ہے دوسری سزا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے اندر اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں یہ لوگ جو مشابہت آپس میں ایک دوسری کی اختیار کر رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں اللہ اکبر غور کریں کتنی بڑی دھمکی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ معمولی جملہ نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ ہلکی بات نہیں ہے یہ دھمکی کا سب سے سخت ترین الفاظ ہے جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہے اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو مرد ہو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اسی طرح عورت ہے اور مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ دوسری سزا ہے کہ اگر ہم آپس میں دوسری کی مشابہت والے لباس پہنیں گے تو پہلی سزا اللہ کی لعنت ہے اور دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم میں سے نہیں اب غور کریں ہمارے معاشرے میں اللہ اکبر آج لوگ اللہ کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ اپنانے پہنچے ہیں نماز ادا کرنے کے لئے پہنچے ہیں اور ایسے ایسے کپڑے پہن رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے مشابہ ہو رہے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہی ہیں لیکن ایسے کپڑے میں جو مردوں کے مشابہ ہیں غور کریں مشابہت صرف یہ نہیں میں نے بتایا محدثین نے خلاصہ کیا ہے کہ مشابہت سے مراد چاہے جوتے ہوں چپل ہوں جو مردوں کے لئے ہیں وہ عورتیں پہننا شروع کر دیں یا بالوں کے تراش اور خراش ہیں مردوں کا جو اسٹائل ہے بال دکھنے کا بال کٹوانے کا عورتیں اسی انداز سے اپنے بالوں کو کٹوانا شروع کر دیں یا اسی طریقے سے جو مردوں کے حرکات و سکنات ہوتے ہیں چلنے اٹھنے بیٹھنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے حرکات اور سکنات ہماری ماں بہنے لے لیں یا بولنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اللہ نے ہمیں مرد بنایا مردوں کی طرح بولنا ہے عورت بنایا اللہ نے جس کو اس کو عورتوں کی طرح بولنا ہے مرد کہے گا میں جاتا ہوں عورت کہے گی میں جاتی ہوں اب اگر کوئی عورت اپنے آپ کو مذکر بنا کر کے پیش کرے مردوں کی مشابہت والی بولی بولتی ہے تو یہ سارے لوگ اس لانت کے مستحق ہوتے ہیں اب غور کریں اندازہ لگائیں پتا چلا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہم نے اس طرح کے کپڑے پہن کر کے وہ نماز جس کی بنیاد پہ ہم اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں وہ نماز جس کی وجہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی زمانت دی ہے جنت کی گارنٹی دی ہے اس نماز کی وجہ سے اگر ہم نماز اپنی ایسے لباس میں ادا کرتے ہیں تو یقینا ہمیں جنت نہیں ملنے والی ہے ہمیں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ملے گی اللہ کی رسول کے طریقے سے ہم نکلنے والے بن جائیں گے اس لیے نوجوانوں ہماری ماں اور بہنیں اس پر خصوصی دھیان دیں کہ اللہ کے تقرب کے لیے ہم کھڑے ہیں کہیں اس طرح کا لباس تو نہیں پہنے ہوئے ہیں محترم ناظرین اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ اگلی نششت میں مزید باتیں آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ